السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد انشاءاللہ آج میں درود جمعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جمعہ کے دن انشاءاللہ آپ یہ درود جمعہ ضرور پڑھیں اگر سو بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا آخر کار درود جمعہ ہے کیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بس بتاؤں گا ابھی لیکن اگر سو بار پڑھیں گے تو کیسے ہوگا اکیلے پڑھیں گے تو کتنا کیسے کیا فائدہ ہوگا مل کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا اور گھر کے اندر اگر بہن بیٹی یا ماں بہنیں اگر اس کو پڑھیں گی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تو کیا فائدہ حاصل ہوگا درود جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے جی ہاں آج میں انشاءاللہ تعالی بتانے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھ لینا کیونکہ آپ تمامی حضرات کے فائدے کا ہے جمعہ کے دن اگر اس کام کو کیا نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر آرزو پوری ہو جائے گی تو آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں باٹس سے پہلے آپ روحوں سے گزاری شمیر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بلائکن گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپروڑ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستو آپ بھائیں کیونکہ اگر یہ چیز بھی آپ نے اگر روز نہ کریں تو کم سے کم اس ویڈیو کو جمعے کے دن ضرور شیئر کریں تاکہ ہر انسان اس کو پڑے اور سنیں آئیے شروع کرتا ہوں میں درود جمعہ ہے کونسی درود سنیں انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھیں دھیان سے سننا اور اپنے دوستو احباب میں شیئر کرنا اور پورا سننا اس کی فضیلت اور اس کے فائدے سننا پہلے درود سنیں درود ہے درود جمعہ اس کو کہا جاتا ہے یہ درود جمعہ ہے پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی کو درود جمعہ کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا اس کے فوائد کیا ہے اس کے چالیس فائدے ہیں اس کے چالیس فائدے ہیں جو صحیح اور معتبر حدیثوں سے ثابت ہیں یہاں مجھتے نمونہ چند ذکر میں کرتا ہوں آپ سمات کر لیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا جو ان کی آزمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا جو ان کی شان گھٹانے والوں سے ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دور رہے گا دل سے بیزار ہوگا ایسا جو کوئی مسلمان اس درود شریف کو ایک بار پڑے گا اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمت اس پر اتارے گا اللہ افکبر جمعے کے دن اور اس پر دو ہزار اور اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا کون میرا رب اپنے اس بنتے کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا اور اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا اب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں جو درود جمعہ کو جمعے کے دن اس درود کو پڑتا ہوگا یعنی کل قیامت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چاہنے والے سے مصافحہ بھی کریں گے اس کے ماتے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے یعنی کہ جو منافق تھا اگر درود جمعہ پڑتا ہے اس کے لیے کل میدان محشر میں اس کے ماتے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے اس کے ماتے پر تحریر فرما دے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا اس کے مال میں ترقی دے گا اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا دشمنوں پر غلوہ دے گا یعنی کوئی بھی دشمن ہوئے دشمن زیر ہوں گے اس کی برکت سے جی ہاں دلوں میں اس کی محبت رکھے گا کسی دن خواب میں برکت زیارت اقوض سے مشرف ہوگا یعنی کہ اسی کی برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کیلئے فاجب ہوگی اللہ عزوہ جل اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا دون شریف کی تمام سنیوں کے لئے اجازت آتا فرمائی ہے بشرتی کے بد مذہبوں سے بچیں اب دوستو میں اس کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں ابھی تو تھوڑی سی فوائد اس کے فائدے میں نے بتایا اب اس کو جمعہ کے دن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں اس درود مقبول کو اکثر حضرات درود رزویہ بھی کہتے ہیں بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ کی جانی مو کر کے یعنی جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ شیف کی طرف مو کر کے پشم کو دست بستہ کھڑے ہو کر سو بار پڑے بہتر ہے یعنی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سو بار پڑے بہتر ہے دو چار دس بیس حضرات مل کر پڑے تو اور بہتر ہے سبحان اللہ قوسی درود صل اللہ علی النبی علیہ وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ یہ درود جمعہ اب آگے سنیں چونکہ ایک بار عام درود شریف پڑھنے پر کم از کم دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ مٹتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں چونکہ اس درود میں سلام بھی ہے اس درود میں سلام بھی ہے لہذا یہ ایک درود شریف ساٹھ نیکیوں کا سبب ہوا اور جب دس افراد مل کر پڑھیں گے تب ایک بار درود کا سواب ہر ہر شخص کو دس درود پڑھنے کا ملے گا سبحان اللہ کیونکہ اس دن ان دس اشخاص یعنی ان دس لوگوں کے اجتماعہ کا ہر ہر شخص سواب ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر نہ شامل ہو کہ میرے جانے سے کچھ فرق نہ آئے گا تب اجتماعہ کی علف بھی نہ ہو یعنی جبکہ اجتماعہ المؤمنین خود ایک عظیم نیکی ہے لہذا اجتماعہ کے یعنی جو اکھٹے ہو کے پڑھ رہے ہیں اجتماعہ کے ہر فرد کو ایک بار درود شریف پڑھنے سے چھ سو نیکیاں ملیں گی اور اگر اجتماعہ کے اشخاص سو بار درود شریف پڑھیں تب اجتماعہ کا ہر فرد کم سے کم ساٹھ ہزار نیکیاں پائے یہ مل کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تنہا پڑھتے ہیں سو بار یہی درود جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساٹھ ہزار نیکیاں آپ بھی پائیں گے یہ ہے استعمالی عبادت کی برکت جن حضرات تک یہ چیز پہنچے انہیں چاہیے کہ اپنے دوست احباب رشتے داروں اور نماز جمعہ پڑھنے والے ہمراہیوں کو بھی اس طرح توجہ دلائیں تاکہ درود پڑھنے والوں کی بھی جماعت کثیر ہو جایا کریں کیونکہ جتنے زیادہ افراد شامل ہوں گے اس کو پڑھنے میں ان کا دس گناہ ثواب ہر ایک کو ملے گا اور جو توجہ دلائے گا یعنی جو دوسرے کے لیے پڑھنے کے لیے رغبت دلائے گا یعنی کہ اس کو بھی چاہیں اپنے مو سے کہیں اگر ویڈیو کے ذریعے سے پہنچائیں گے ان کو ان سب کا دس گناہ ہو کر اس کو تنہا ثواب ملے گا یعنی جو دوسروں کے لیے پڑھنے کے لیے کہے گا اب آپ سمجھ لے چاہیں آپ دوسرے کو پہنچا کے پڑھوائیں یا پھر بتا کے پڑھوائیں انشاءاللہ اس تنہا کو یعنی اکیلے آپ کو ان سب کا دس گناہ زیادہ ثواب ملے گا اور پڑھنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور کم از کم چھ لاکھ نیکیاں وہ انسان پائے گا سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود جمعہ ہم کو پڑھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو پڑھوانا بھی چاہیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ بالکل ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ جو دوسرے کے جو دوسرے کو توجہ دلایا گا پڑھنے کے لیے تو کم از کم اس کو چھ لاکھ نیکیاں جو ہے ثواب پائے گا چھ لاکھ نیکیاں اس کے نامہ عمال میں لکھی جائیں گی اور چھ لاکھ برائیں یا جو ہے اس کی مٹا دی جائیں گی ٹھیک ہے جی ہاں یہ طریقہ اب اس کے بعد جب درود ختم کریں تو دعا کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کر دعائے شجرے منظوم امام یا کوئی ایک فرد پڑے اور سب آمین کہیں اس کے بعد فاتحہ پڑھ کر حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم و تمام صحابہ اکرام و دیگر بزرگان دین کے روح کو اس کا ثواب بخشیں اس کے بعد منا جاتے منظوم پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں ساتھ میں تمام ہی کے لیے دعا کریں اپنے بزرگان دین یا پھر جو اپنے گھر کے مرحوم یا مرحومین گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ایمان پر خاتمہ اور بخشش ہماری انشاءاللہ ہو جائے ٹھیک ہے جی ہاں اب آگے بڑھتے ہیں بلکل آخری ٹوپک پر مدینہ منورہ کا رخ یہاں سے مغرب اور شمال کے درمیان پڑھتا ہے اس لیے قبلہ سے داہین ہاتھ ترچھے کھڑے ہوں تو آپ کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہو جائے گا اور تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھرو یعنی کہ آنکھ بند کرنے ایسا لگنا چاہیے کہ ہمارے سامنے سرکار کا روزہ ہے اور ہم سرکار کی روزے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ درود جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ نے اگر سو بار اس درود جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد پشم کی طرف کو یعنی کہ سرکار کی روزہ مدینہ شیف کی طرف کو مو کر کے اگر ہم نے اور آپ نے پڑھا تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم چھے لاکھ نیکیہ بھی پھائیں گے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ دس گنا زیادہ ہم کو ثواب بھی ملے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مصافحہ کریں گے اگر ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اب دوستو میں عورتوں کے لئے بھی بتا دوں اب جو خواتین اسلام ہے تو ہمارے پردے میں رہنے والی ماں اور بہنیں اس درود کو اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کے دن بعد نماز زہر گھر کی خواتین کے ہمرا یا محلے کی خواتین ساتھ مل کر یہ درود پڑھیں یا پھر اپنے گھروں میں الگ الگ رہ کر کے یہ درود پڑھیں سو سو بار ہر جمعہ کے دن اور یہ ہر جمعہ کے روز اس درود جمعہ کو انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں اور پھر اس کے فیض و براکات ملاحظہ آپ فرمائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے فیضان سے ہم کو مستفیز و مالا مال فرما دیا درود جمعہ اسی کو درود جمعہ کہتے ہیں دوستو بالکل مسمت کرنا خدا کی قسم آپ چاہتے ہیں نا کہ کچھ ملے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں کرنا ہر جمعہ کے روز اگر آپ نے ہر جمعہ کے روز اس کو شروع کیا اور پڑا تو اللہ میرے رب نے چاہا خدا کی قسم آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے گا اللہ آپ کی تمام مقاصد کو پورا فرما دے گا اور جو ہماری ماں بہنے گھر کے اندر پڑیں گی انشاءاللہ وہ بھی جب سو بار پڑھ لیں زہر کی جنہ کی دن زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں تو سو بار پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جس مقصد کے لئے دعا کی جائے گی انشاءاللہ وہ مقصد اللہ رب العزت پورا فرمائے گا دوستو بلکل چھولنا مت ہر جمعے کے دن اس کو زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو شیر بھی کرنا تاکہ جمعے کے دن اگر کوئی بھی انسان درودی جمعہ پڑھے گا تو اس کے کتنے فیضان اور کتنے فرز و برکات انشاءاللہ اللہ کی طرف اس کو ملیں گے اور کتنے انعامات ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر صاف صاف حدیثوں کے حوالے سے میں نے بتا دیا اولاد کی اولاد میں برکت ہوگی اللہ رب العزت فرمائے گا اگر دشمن ہوگا تو دشمن جو ہے کبھی آپ پر غالب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ آپ کے سامنے نظریں جھکا کر وہ نکل کے چلا جائے گا دلوں میں اس کی محبت رکھے گا کسی دن خواب میں جس دن بھی انشاءاللہ اگر ہم ہر جمعے کی روز سو مرتبہ درود جمع پڑھتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن کسی دن انشاءاللہ برکت زیارت اقرص صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا اور پھر مرتے وقت اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی شریف کی تمام سنیوں کے لئے اجازت عطا فرمائی گئی ہے جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ و خیر میں آپ فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و براہ قاتل